سنو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں یہ کہانی ہے ایک چھوٹی بچی تھی جو کام میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتی ہے اور اس کی دادی اسے آواز مارتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اپنے بابا کے ساتھ جاؤ سبزی وغیرہ لینے سارا سمان گھر کا لینے تب ہی وہ اپنی بابا کی طرف دیکھتی ہے کہتی ہے بابا چلو چلے وہ اپنے بابا کے ساتھ پہلے جاتی ہے گاؤں سے دودھ لینے بچی بہت مہنتی ہوتی ہے بچوں آپ بھی مہنت کیا کرو اپنے ماں باگ کو تنگ مت کیا کرو بچی تب ہی اپنے توتے کے ساتھ چلی جاتی ہے گاؤں کو چارہ کھلاتی ہے اور اس کا بابا جو ہے دودھ مکالتا ہے گاؤں کا اور پیچھے اس کا توتہ جو ہے وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے سبھی گاؤں گستہ ہو کر بچی کو سنگ مار دیتی ہے بچی ہمت نہیں ہارتی بچی جو ہے پھر سے چارہ کھلانے لگ کرتی ہے بابا بچی کا گاؤں سے دیر مکال رہا ہوتا ہے بچی کافی دیر چارہ کھلاتی کھلاتے اور اس کا توتہ اسی کو دیکھتے جا رہا تھا اس کا بابا جڑی محنت سے دونی کار رہا ہوتا ہے سبھی گاؤں سے دونی کے بعد بچی کو یاد آتا ہے کہ میں نے مرگی بھی لینی ہے دادی امی نے بولا ہے تو وہ فوراں چری جاتی ہے بھاگتے ہوئے اور چھلتے ہوئے اچھلتے ہوئے مرگی لینے مرگی کے پاس جاتی ہے تو مرگی اسے بہت تھکاتی ہے بچی ہمت نہیں ہاتی بچی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے مرگی بہت سکاتی ہے اسے اور اس کے مچھو کو پر وہ بچی ہمت نہیں ہاتی جب مرگی تھکنے بالی ہو جاتی ہے مرگی بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہ روک جاتی ہے تب ہی بچی پنجرہ لیتی ہے اور مرگی کے اوپر ڈال کر گوبی لے لیتی ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے دادی امی نے فش کا بولا تھا وہ راستے میں لڑکا تھا اس کے پیچھے چلے جاتی ہے فشن کرنے وہ بھی ادھر جا رہا ہوتا ہے راستے میں بہت بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور بزرگ بھی ہوتے ہیں پر بچی اپنے کام میں ماہر ہوتی ہے وہ فشن کے لیے چلے جاتی ہے اس کی سہلییں پیچھے کھیل رہی ہوتی ہیں وہ ان کے پاس بھی نہیں جاتی کیونکہ وہ ایک سر انجام دینے بھالی لڑکی تھی کام کو کبھی وہ ادھر جاتی ہے ایک شیطان بچہ نکلتا ہے پتھر مارتا ہے تو اس کا مٹھو اسی کو واپس مار جاتا ہے پھر سے وہ بچہ پتھر مارتا ہے پھر مٹھو جو ہے بہت وفادار ہوتا ہے اور وہ بچہ اپنی حرکتوں سے بعد نہیں تھا آ رہا پھر مٹھو جو ہے اس کو دھول چٹا دیتا ہے جیسا کہ آپ بچوں دیکھ رہے ہیں بچوں اچھے کام کیا کرو نہ کہ اس شیطان بچے جیسے بھرنا اتنے میں فشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے تو فشن ہو جاتی ہے اس کا بابا سبزی کے لیے جاتا ہے پھر بچی کو بھول جاتا ہے بچی اس کے پیچھے پیچھے بھار رہی ہوتی ہے بچی بہت بھاگتی ہے اور اس کے بابا کو نہیں پتا ہوتا اور وہ پتھروں سے درکتوں سے پتھروں سے بہت بار بچ کر وہ پیچھے جاتی رہتی ہے بہت سے ڈپے تھے آگے پر بچی حمد نہیں ہاتی اور ایسا ایسا دن ڈھرگ رہا ہوتا ہے شام کا پہر ہونے لگتا ہے بچی پھر شہر میں آ جاتی ہے سوٹی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سب ہی اسے اپنے بابا نظر آتے ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہے اور ادھر جا کے سبزیوں کا ایک ایک پھل لکھتی ہے اور اپنے بابا کے پیچھے بیٹھ کر بابا کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس کو پریشانی لگ رہی تھی کہ میری ناکھی بہت پریشان ہے ہمارے لیے اتنی شام ہو گئی تھی جب بھی اس کا بابا بہت تیز سے سینکل بھلاتا ہے بہتی مہنس سے وہ جاتے ہیں بہت رفتار سے اس کا مٹھو بھی بکھی آ رہا ہوتا ہے بہتی مشکلات سامنا کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کے پاس پاس آ جاتے ہیں اور اشتہ اشتہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور بہت تیز سے اس کا بابا نیچے اترتا ہے اور اپنی امی جان کو کھانے کا سمان دیتا ہے تب ہی بچی بھی بھاگ کر دادی کو سلام کہتے ہیں اپنی امی اور بھائی کے پاس چلی جاتی ہے اس کی امی بہت خوش ہوتی ہے اور اس کا بھائی بھوٹ پی رہا ہے دادی روٹی لے کے آ جاتی ہے بچوں کہانی یہی ختم ہوتی ہے ایک اور سسکرائب کر دینا اللہ حافظ